کشمیر میں گسپیٹ کو لے کر دراصل یہ بڑی خبر آئی ہے کشمیر میں گسپیٹ کرنے کے لیے بارہ آتنگوادی ایسے ہیں جو ایل او سی پر موجود ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کے سیالکوٹ کے لانچنگ پیٹ پر یہ آتنگوادی موجود ہیں لانچنگ پیٹ ہیڈم رالا پر یہ آتنگوادی موجود ہیں یہ جانکاری منکر آ رہی ہے اور یہ جانکاری جو دی ہے یہ دراصل ٹی وی نائن بھارت ورش سے خاص باتشیت میں بی ایسے ایف کے ڈی آئی جی نے خلاصہ کیا ہے ہم آپ کو وہ باتشیت سنواتے ہیں پھر اس پر سوال لیں گے بی ایسے ایف کے ڈی آئی جی راکشنیگی اس سمیں ہمارے ساتھ موجود ہے لگاتار پریاس کیے جارے ہیں آتنگ کیوں کی طرف سے کی گسپیٹ کی جا سکے ہم نے دیکھا آج بی جی علاقے میں سرکشہ بلو نے ایک آتنگ کی کو ڈیر کیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور alertness خاص طور پر انتراشتی سیما کے اگر بات کی جائے کس طریقے سے اثر دیکھئے جہاں تک lc کا سوال ہے اس کے بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا پر جہاں پر انتراشتی سیما ہے اور جو میرے سیکٹر کے انترگت آتی ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو یہاں پر پہلے کوئی گسپیٹ ہوئی ہے اور نہ ہم بھبیشیہ میں کوئی گسپیٹ ہونے دیں گے لگاتار پریاس کیے جارہے ہیں سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ برباری سے ٹھیک پہلے آتنگ کی پریاس کر رہے ہیں کہ گسپیٹ کرنے کی کیا کوئی لونچنگ پیڈ اس پار آپ کے علاقے میں ایکٹیو جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے ہمارے پاس ہیڈ مرالا جو لونچنگ پیڈ ہے جو بلکل ہمارے آئی بی کے نزدیک پڑتا ہے وہاں پہ دس سے بارہ آتنگوادیوں کے ہونے کی سوچنا ہمارے پاس ہے تو یہ باتشیت آپ نے سنی کاسور سے اس کا بھی ریاکشن لیتا ہوں کاسور کیا آپ دیکھیں لگاتار بھارت جو ہے وہ انپوٹ زیرا آپ سوال یہاں پر دو ہے کہ اگر پاکستان اور عمران خان کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں دوستی پیس تو وہ ایکشن میں نظر کیوں نہیں آتا ہے جو ہم سبوت دیتے ہیں اس کو آپ ڈینائی کر دیتے ہیں آپ کیا آتنگوادی کھولے آم گھومتا ہے ایسے میں انٹینشن کو لے کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے حکمرانوں آئی ایس آئی اور فوش کو لے کر سبان کر میں کو بتاؤں کہ عمران خان جب سے آئے ہیں کہ ایک چیز تو بڑی کلیر ہوئی ہے کہ یہاں پہ اگر ان کے کوئی بیسز تھے یہاں پہ جو انٹرنلی پاکستان کے اندر تو ان کے اوپر بڑا سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوئا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تین سال میں کچھ بھی نہیں بدلتا آپ ارگنیزیشن تباہ کر دیتے ہیں دفاتر ریز کر دیتے ہیں سارے لئے نئے نام سے ارگنیزیشن آ جاتی ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے آپ اوورنائیڈ ایسا نہیں ہو سکتا عمران خان کی جو انڈیا کے ساتھ ایک دوستی بڑھانے کی ایک جو ہاتھ جو انہوں نے پہلے بھی بڑھانے کے گوشش کی تھی سونا پڑھوں پرائم منیسٹر تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے یہ واقعی لیکن پاکستان کے اپنے اتنے مسائلیں اب آپ میں اسلام آج میں بتاؤں ان کو تو لگا ہے کہ میری پتہ نہیں کل پرسی ہو گئی یا نہیں جب آپ خود کونفیڈنٹ نہیں ہیں اتنے انٹرنل معاملات ایسے ہیں دو تین آڈیو ٹیپ جہاں پہ آگئی ہیں اب ہم نے پچھلے دنوں خبری بریک کی ہے فارمر چیف جیسٹس کی کہ کس طرح سے ان کو پر آروپ لگے کہ آپ نے عمران خان کو لے کے آنے کے لیے کیا کیا رول پلے کیا تو انٹرنل سیچویشن ہے بلکل صحیح بات ہم نے پچھلے دنوں خبری بریک کی ہے